سلطان الہند کا باقیہ وہاں اس وقت کے راجہ کے جانور راجہ کے پلے ہوئے اونٹ بیٹھا کرتے تھے راجہ کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھے دیکھا تو راجہ کے سپاہیوں نے آپ سے کہا یہاں سے اٹھ جاؤ یہاں ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اونٹ تو کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ سن کر راجہ کے سپاہیوں نے آپ کو تیج آواز میں اٹھنے کو کہا آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور چل دئیے اگلے دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا جب راجہ کے سپاہیوں نے بیٹھے اونٹ کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو اونٹ تمام کوشیسوں کے باوجود نہیں اٹھے یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری بات اپنے راجہ کو بتائی راجہ نے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو راجہ کے ایسا کہتے ہی سپاہیوں نے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر آپ سے ان کے کیے برطاب کی معافی مانگی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ تم جاؤ تمہارے اونٹ اب کھڑے ہو جائیں گے سپاہیوں نے جب باپس آ کر اونٹ کو اٹھانا چاہا تو اونٹ اسی وقت اٹھ گئے سبحان اللہ یہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز کا مرتبہ سبحان اللہ علیہ